فیفا کی دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر جی 11 مقائم دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نیشنل ہائیوے اتھارٹی ہیڈ کوارٹر کے جنرل مینیجر محمد شکیل انور کی آمد ہوئی جہاں انہوں نے رکنے شروع حاجی جنرد تاری مدنی سے ملاقات کی رکنے شروع نے انہیں کنزل مداریز بورڈ اور دارال مدینہ انٹرنیشنل اسلامی کی سکول سمیت دعوت اسلامی کے دیگر شعبجات سے متعلق بتایا کنزل مداریز بورڈ کے تعلیمی نظام سے متعلق بھی بتایا بعد میں شعبہ برائے ہائیویز اور شعبہ رابط بارے شخصیات کے اسلامی بھائیوں نے انہیں مکتبت المدینہ فیضان اونلائن اکیڈمی فائننس ریبارٹمنٹ سمیت دگر شعبجات کا دورہ کروایا اور وہاں ہونے والے دینی کاموں سے متعلق آگاہی دی اور انہیں عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے بارے میں بتاتے ہوئے ڈوکیومنٹری بھی دکھائی آخر میں نیشنل ہائیوی آتھارٹی ہیڈکوارٹر کے جنرل منیجر محمد شکیل انور نے شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودا لگایا اور دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی کاموشوں کو سراتے ہوئے مدنی خبروں کا اپنے تاثر حد بھی دیئے میں دعوت اسلامی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے فیضان مدینہ مرکز مدھوک کیا اور ایک جنرل یو بھی دیا اور خاص طور پر جو شجرکاری مہم آپ کی تنظیم کی طرف سے چل رہی ہے